ہیلو دوستوں آپ کا دوست خورم کازمی آج ہم لوگ ویکیوم کے بارے میں ویکیوم پمک کے بارے میں بات کریں گے ریفریجریشن ایئر کنڈیشن انڈسٹری میں خاص طور سے ریپیرنگ کے لیے ہمیں ویکیوم پمک کی ضرورت پڑتی ہے ویکیوم پمک دیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے آتے ہیں اور ریل میں ویکیوم کرنے کے لیے ویکیوم پمک کا ہی یوز کرنا چاہیے بہت سے لوگ کمپریسر کا استعمال کرتے ہیں فریج کے کمپریسر کا استعمال کرتے ہیں لیکن ویکیوم تو ویکیوم پمک کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے یہ روٹری پمک ہوتے ہیں سنگل سٹیج کے ہو سکتے ہیں ڈبل سٹیج کے ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کچھ لوگ کچھ ویکیوم پمپس کے بارے میں بات کریں گے بیسیگلی ویکیوم ہے کیا جو بھی ایٹماسفیر کا پریشر ہے جو بھی ہوا کا یہاں پہ دباؤ ہے قریب قریب پیر کا پریشر ہم دیکھیں گے تو ون بار کے ایکویلنٹ ہے means 14.7 psig کے برابر ہے اس کو ہٹانے کا نام ہی ویکیوم ہے اگر ہم اس کو مایکرون میں کنورٹ کریں گے تو 7,6,000 میکرون یہاں پہ ویکیوم کا پاسیبلیٹیز ہے یہاں پہ پریشر ہے اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں اس کو ہٹانے کے لئے اگر ہم ایک نارمل کمپریسر استعمال کرتے ہیں تو یہ نارمل کمپریسر میں کیونکہ سلپ ہونے والا پسٹن ہوتا ہے تو یہ ویکیوم نہیں کر پاتا ہمیں لگتا ہے کہ ویکیوم ہو رہا ہے لیکن تھوڑی سی ائر نکالنے کے بعد میں بھی جو 7,6,000 میکرون کی ہم بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ 2,5,000,000 میکرون تک ویکیوم کو کریئیٹ کرتے ہیں وہاں پہ بہت ہماری ریکوائرمنٹ اور نیچے ہے جب ہی نون کنڈنسیبل گیسے ہیں خاصتہ ہوسے نائٹروجن ہے یا کچھ پورشن آکسیزن کا ہے اسے ہم کمپریس نہیں کر پاتے ہیں ہمارا کمپریسر کمپریس نہیں کر پاتا اور اگر ایک بہت چھوٹی سی کونٹیٹی بھی ایویلیبل ہے دو ببل بھی چار ببل بھی موجود ہیں چھوٹے چھوٹے تو یہ کیپلری میں جا کے لیکوٹ کے بیچ میں اٹک جاتے ہیں اور جب یہ لیکوٹ کے بیچ میں اٹک جاتے ہیں تو کیا پریشانی ہوتی ہے ہمارا ریفرجن کا فلو سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کیپلری ایک بہت مہین ٹیوب ہے جیسے ہی اس کیپلری میں ایئر کے ببلز پہنچتے ہیں لیکوٹ کا وہاں سے فلو جا ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ابھی تو سیچویشن تھوڑا سا چینج ہے ہم لوگ R32 یوز کر رہے ہیں R410 یوز کر رہے ہیں ان کے ہیٹ پریشر بہت زیادہ ہیں چار سو ساڑھے چار سو پاؤنڈ ہیٹ پریشر ہے اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس پریشر کو کسی کیپلری میں روک لیں جیسے ہی یہ پریشر رکھتا ہے جیسے ہی اس میں ایئر ببل آکے کیپلری میں فستا ہے ہیٹ پریشر بڑھنا شروع جاتا ہے اور ہیٹ پریشر بڑھتا ہے تو پھر یہ دینجرس ہوتا ہے کمپریشر کی وائنڈنگ کیلئے بھی انوائرمنٹ کیلئے بھی وہاں پہ اور ایوین یہ کہ کمپریشر کے جو ہم لوگ بلاسٹ کی بات سنتے ہیں مین پرپس یہ ہے اس کا مین وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹریننگ لے کے پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں اگر صحیح طریقے سے ورک کیا جائے اگر صحیح انوائرمنٹ میں صحیح کنڈیشنز میں صحیح ایکوپمنٹ کے ساتھ میں صحیح ٹریننگ کے ساتھ میں صحیح نولیج کے ساتھ میں ہم کام کریں تو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے والی تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویکیوم پمپس ہیں اور یہ ویکیوم پمپس سنگل اسٹیج کے ہو سکتے ہیں اور ڈبل اسٹیج کے ہو سکتے ہیں کچھ خاص چیزیں ہم لوگ ویکیوم پمپس کی یہاں پہ ڈسکس کریں گے یہ جو پمپس ہوتے ہیں ان میں روٹر موو کرتا ہے سنگل اسٹیج کے ہو سکتے ہیں سنگل روٹر والے ہو سکتے ہیں اور ڈبل اسٹیج تو روٹر والے ہو سکتے ہیں یہ آئل بیسڈ ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت خیال لگنا پڑتا ہے کہ اس کا آئل ہمیشہ ساف سترہ کلین رہے اور ویکیوم پمپ میں ویکیوم پمپ آئل ہی چارج کرنا چاہیے اس میں پریشر دینے کی فیسیلیٹی نہیں ہوتی ہے یہ جو پورٹ آپ سامنے دیکھ رہے تھے یہ ویکیوم کے لئے پورٹ بنو گا ہے انہیں ہم سوچ سے آن آف کر سکتے ہیں ڈیفرن 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 ویکیوم پمپ ہم آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں سنگل اسٹیج کا ون اسٹیج کا پمپ ہے جب ہم ون اسٹیج کے پمپ کی بات کرتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ تقریبا یہ ڈیڑھ سو میکرون تب ویکیوم کرنے کی شمطہ رکھتا ہے اور ایک ائر کنڈیشنر کے اگر ہم بات کریں تو ہم کو پندرہ سو میکرون سے نیچے کا ویکیوم چاہیے ہے ریفریٹر کی بات کریں تو ہمیں پانچ سو میکرون سے نیچے کا ویکیوم چاہیے ویکیوم کرنے سے ہوتا کیا ہے اول تو اس کے اندر جو گیسز موجود ہیں خاص طور سے وہ گیسز جو کنڈنسیبل نہیں ہیں نان کنڈنسیبل گیسز موجود ہیں ان کو باہر نکالنا ہے اور پورے سسٹم سے خاص طور سے ڈیفریزرز کے لیے یا ریفریٹرز کے لیے یا جہاں بھی مائنس میں ٹمپریچر جاتا ہے وہاں سے موشچر کو بھی باہر نکالنا ہے اب بہت سے لوگ ویکیوم کرتے وقت یا میشین کو گرم کرتے ہیں اور دوسری ترقیبیں لگاتے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ویکیوم پمپ اچھی کالٹی کا ہے تو انیسیسری آپ کو کسی بھی پورشن کو کنڈنسر یا کولنگ کوئل کو ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ جب ہم ہیٹ کرتے ہیں اور کولنگ کوئل کو ہیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے تو تھرمو سٹیٹ کا کالیبریشن چینج ہو جاتا ہے کیونکہ تھرمو سٹیٹ 85-90-100 ڈگری تک گرم ہو جاتا ہے اور وہ ڈیزائن اس طرح سے نہیں کیا گیا ہے کہ اس کو اتنی گرمی میں رکھا جائے تو یہاں پہ ہم ویکیوم پمپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سنگل سٹیج کا ہے ایئر کنڈیشنر کا ویکیوم ہم اس سے آسانی سے کر سکتے ہیں ریفیٹر کا بھی ویکیوم کر دے گا لیکن ٹائم بہت زیادہ لگے گا سنگل سٹیج ویکیوم پمپ آپ استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ ویکیوم پمپ لیں تو اس کے اوپر دیکھیں کہ کتنے CFM کا ہے وہ کیونکہ کم CFM کا ہے تو وقت زیادہ لگے گا اس پمپ میں دیکھیں اکثر پمپ ایسے ہوں گے جس میں سکشن کے پوائنٹ کے اوپر آپ کو ایک وال ملے گا اس کو بند کر کے آپ ویکیوم کو الگ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ایسا ایک بار ویکیوم پمپ کو الگ کر کے ہمیں پریشر رائز دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ویکیوم ہوا ہے وہ بریک تو نہیں ہو رہا ہے تھوڑا تو سوئی پیچھے واپس آئے گی لیکن وہ کانٹینسلی اگر سوئی پیچھے آ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھئے یہ آئل کو دیکھنے کے لیے ایک یہاں پہ آئی لگی رہتی ہے اس میں ہمیں آئل کا لیویل جو ہے وہ ایک سرٹن لیمٹ تک ہی چاہیے بہت نیچے آئل لیویل نہ ہو اور پورا بھرا ہوا نہ ہو جس طرح سے یہ نشان بنا ہوا ہے مطلب اس سے نیچے آئل کا لیویل نہیں ہونا چاہیے اور ایوریج اگر ایک نارمل ویکیوم پمپ ہے تو یہ سمجھیں پچاس ایل پی ایم کا ہے لیٹرز پر منٹ کا ہے فیفٹی لیٹرز پر منٹ کا تو اس کو سیونٹی سیونٹی فائیو میشینز کو ویکیوم کرنے کے بعد آئل کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ یہ آئل جو ہے اسی کی ذریعے سے ویکیوم کریئٹ ہوتا ہے اگر اس میں بہت زیادہ مواشر اور گندگی آ جاتی ہے تو یہ آئل پھر اپنا پورا کام پروپر وے میں نہیں کر پاتا ہے تو زیادہ تر ویکیوم آپ کو بھی سوچ ملیں گے یہ تو بہت لائٹ بہت سمپل ویکیوم پمپ ہے دیکھیں یہ ویکیوم پمپ آئل ہے اسی کمپنی کا یوز کیجئے جس میں ویکیوم پمپ ڈیزائن کیا ہے بیٹر ہے کہ آپ جب کبھی بھی ویکیوم پمپ پرچیس کریں تو ساری چیزوں کا پتا کر لیں کیا چیزیں پتا کر لیں کہ کیا اس ویکیوم پمپ کی سرویسز یہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں آپ نے پمپ لے لیا اور کوئی اس کی سرویس دینے والا نہیں ہے اس کا کہیں آئل نہیں مل رہا ہے تو جو بھی آپ نے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار آٹھ ہزار کا پمپ لیا ہے وہ آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کو پریشانی دے گا کیونکہ کوئی اس کا سرویس سٹ اپ اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ ایک اور ویکیوم پمپ آپ کو دیکھ رہا ہے جس میں ویکیوم دیکھنے کے لئے بار گیج لگے ہوئے ہیں میری بار گیج لگاوا ہے یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریفیجرنٹس کے لئے بھی یہ گیجز آتے ہیں آپ سیکس ہنڈڈ ڈیے کا گیجز کر سکتے ہیں آپ ٹو نائنٹی کے گیجز آتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ مینی فورڈ یہاں پہ دیا ہوا ہے جس سے کہ آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ والز کو کنٹرل کر سکتے ہیں ویکیوم دیکھنے کے لئے جب بھی آپ کو ویکیوم دیکھنا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سکشن لائن لگا سکتے ہیں یہ ہمارا ویکیوم پم کو جا رہا ہے یہاں سے ہم لوگ گیس سیلنڈر کو کنیک کر سکتے ہیں اس کی لائنز کو بھی ویکیوم کر سکتے ہیں یہ ہماری ڈسچارج لائن کنٹرول ہے جب بھی ویکیوم پمپ لیچے دیکھئے فیسیلیٹیز اس میں آپ کو کیا مل رہی ہے اور اس پمپ کے ساتھ میں آپ کو ایک وینگ سکیل بھی ملتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ ایک وینگ سکیل بھی ملتا ہے جو اس کے اندر ہی فٹ ہے یہاں سان آف سویچ ہے نیچے اس کی آئیل کے لئے آئی لگی ہوئی ہے جس میں آپ آئیل کا قانٹیٹی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ بھالکے اچھی کالٹی کا ویکیوم پمپ لیچے یہ دیکھیں یہاں پہ وینگ سکیل بھی لگا ہوا ہے جس میں آپ وے کر کے ریفریجرینٹ کو چارج کریں ہم آپ سے دیکھیں وہی باتیں کریں گے جس سے آپ کا فائدہ ہو بہت سے آپ کو چینلز پہ انفرمیشن ملے گی جس میں صحیح انفرمیشن نہیں دے رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بینہ ویکیوم کے گیس سے چارج کریں ایک دم فیک بات ہے بینہ ویکیوم کے ہم ریفریجرینٹ چارج نہیں کر سکتی کوئی بھی جگار والا کام نہ کیجے کسی طرح کا بھی جگار والا کام نہ کیجے اس میں آپ کو ہمیشہ نقصان ہونے والا ہے کسی جگار سے کسی طرح سے کوئی پتار ایسے گیس چارج کر دیئے ایسے ڈسچارج سے نکال دیجئے دوستویں سب جھوٹ موٹ کی باتیں ہیں اس میں ہمیشہ لاؤس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور پرفارمنس آپ کے ائر کنڈیشنر کی ریفیٹر کی ڈی فریزر کی آئس کینڈی ماشینز کی پرفارمنس کر جاتی ہے اب ایک ائر کنڈیشنر اگر پرپر گلٹ ٹرمپرچر نہیں دے رہا ہے یہ ایسی الیکٹسٹی بھی زیادہ کھائے گا پجلی بھی زیادہ کھائے گا اور کسٹمر کو آپ سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے کولنگ کو لے کے تو تھوڑا کیئرفل رہیے اور جو بھی آپ پروڈکٹس پرچیس کر رہے ہیں اپنے لئے اپنے پروک شاپ کے یوز کے لئے اس میں آپ سجگ رہیں آپ کو کیا چاہیے ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ویڈیو اسپیشل ہم اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ کافی لوگوں کے میسیجز تھے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر کیسا پمپ ہم لے کس طرح کا ہونا چاہیے کیا اس کی کوالٹیز ہونا چاہیے کیا اس کا سپیسیفیکیشن ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پمپس دکھا رہے ہیں جس میں آپ جج کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کو کیا چاہیے تو ہمیں ایک ایسا پمپ چاہتے ہیں جو فاسٹ ویکیوم کرے جو اچھا ویکیوم کرے جس کی سرویسز ایویلیبل ہوں جو یہاں پہ ہمائے آئل بھی پروائیڈ کرا سکے کیونکہ ہر تھوڑی دنوں بعد ہم کو اس کا آئل چینج کرنا ہوتا ہے ہم کو پراپر اس کے سی ایف ایمز مائکرونز کا پتا ہونا چاہیے تو دیکھیں پچیس مائکرونز تک کرنے والا 25 مائکرونز تک ویکیوم کرنے والا پمپ ہے یہ اس میں آئل کا لیویل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ویزیبل اور یہیں پہ آپ کو آئل کے کلر سے بھی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ویکیوم پمپ اب اس کا آئل چینج کرنے والا ہے اور جو بھی سیف سیکیور پمپ اچھی کالیٹی کے ہیں اسی میں اینگویسٹ کریں آپ پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور آپ کو بڑھیا کولیٹی نہیں مل رہی ہے تو کوئی فائدہ اس پیسے کا آپ کو نہیں ملنے والا ہے بہت سے پمپ ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک ایگزاست دیا ہوتا ہے یہ ایگزاست جو آپ کے آئل میں موششل ہی کھٹا ہو جاتا ہے اس کو نکالنے کے کام آتا ہے تو دیکھ بھال کے اچھی کولیٹی کا پمپ لیں گے آپ کو کبھی بھی کہیں بھی پریشانی ہونے والی نہیں ہے اسی طرح سے ویکیوم کو چیک کرنے والے بھی ڈیجیٹل گیجز آتے ہیں میٹرز آتے ہیں الگ الگ کمپنیز کے آتے ہیں آپ ایک سیمپل سیدھا سا گیج لے سکتے ہیں ملی بار گیج لے سکتے ہیں بار گیج لے سکتے ہیں یا الیکٹرونک گیج لے سکتے ہیں اور ایک بار پھر میں آپ سے کہوں گا بہت پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اگر وہ پرفارم کر سکتا ہے یہ تھرمو کپل کپلر کے ساتھ میں ہے یہ ہمارے ایک دوست نے میسیج کیا کہ انہی نے یہ لیا ہے اب وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کپلر کیسے لگائے تو آپ کو چپ کبھی پی آپ پرچیس کر رہے ہیں تھوڑا سا وقت دیکھے کیونکہ آپ کا پیسہ اس میں جا رہا ہے بہت سو پچھے سو تین ہزار ساڑھ تین ہزار کا یہ گیج آپ کو ملے گا تو سمجھ لیجے کہ اس میں جو چیزیں آپ کو ساتھ میں سیسریز مل رہی ہیں وہ آپ کے یوز کی ہیں کہ نہیں یہ میکرون میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کی انفرمیشن کمپلیٹ دی بھی ہے اس کو سٹارٹ کر کے تو دوستوں آج ہم لوگوں نے بات کری ویکیوم پمپس کے بارے میں جو بھی آپ کی کوئریز ہوں آپ میسیج ڈال کے بات کر سکتے ہیں اور ہماری تو یہی بنو کامنا ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑی از سے مزید سے اچھے سے کام کریں خوب پیسہ کمائیں اور لاؤسز کم کریں فیلیورز کم کریں ریپیٹ آپ کی چانسز جہاں ہیں وہ میکسیمم ریڈیوز ہو جائیں تھانکیو بری مچ